بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتیکہ خان کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آج ہم تیار کریں گے بہت ہی مزیدار جوسی سے چپلی کباب تو جنہیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ریسیپی سٹارٹ کریں گے یہاں پر میں نے مطل کا کیمہ لیا ہے 1kg کے قریب میں نے کیمہ لیا ہے اور اس کے اندر 20% کے قریب میں نے فیٹ جو تھا وہ لیا تھا کباب بنانے کے لیے اس کے اندر فیٹ جب ہم لیں گے تو ایک تو اس کا فلیور بہت اچھا ہے دوسرا آپ کے کباب درائی نہیں ہوتے وہ جوسی سے رہتے ہیں تو آپ ایک 1kg کے اندر 20 سے 25% فیٹ ضرور استعمال کیجئے گا کیمہ کو میں نے پیس لیا ہے اور یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور ان پیاز میں 3 سے 4 سباز مرچیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو میں پیس لوں گی ان کو ہم نے چاپ کر لینا ہے باریک سا ہم نے چاپ کر لینا ہے جی تو مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں 1kg کی قریب لیسا ندر کا پیش جائے گا اور یہ یہاں پر 1kg کی قریب ہم اس پہ انار دانہ ڈالیں گے انار دانے کو بھی میں نے تھوڑا خونٹ لیا 1.5kg کی قریب کٹی لال مرچ جائے گی اور یہ 1kg کی قریب سکا دھنیا تھا 1.5kg کی قریب ہی زیرا تھا جس کو میں نے خرش کر لیا ہے 1.5kg کی قریب لال مرچ کا پاوڈر 1.5kg کی قریب ہی نمک اور یہ 1.5kg کی قریب اس کے اندر کالی مرچ کا پاوڈر ہم ایڈ کریں گے نمک اور مرچ آپ اپنے تیسٹ کے مطابق کمینا زیادہ بھی کر سکتے ہیں 2.5kg کی قریب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر سباز دھنیاں چلا جائے گا اور یہ پیاز اور سباز مرچ جن کو ہم نے چاپ کیا تھا ان کا پانی ہم نے کپڑے میں میں نے ڈال کر اچھی طرح سے سکویز کر لیا تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے 1.5kg ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ دو میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر لیے تھے جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے بیسن میں کار کیا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ان سارے مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک کلوں میں ایک انڈا بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ کباب ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک انڈا اور ایڈ کر سکتے ہیں اناردانہ میں نے یہ ثابت لیا تھا جس کو میں نے تھوڑا سا پوٹ کر اس میں ڈالا لیکن اگر آپ کو اس کا فیور اچھا نہیں لگتا تو آپ اس میں اناردانے کا پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سارے مسالوں کو بہت اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے نمک اور مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے مسالوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اب میں کور کر کر آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتوں گی جی تو آدھے گھنٹے کے بعد چپری کباب جو ہے وہ ہم تیار کرتے ہیں ہاتھوں کو آئل یا پانی سے آپ بریز کر لیں اور یہ اس طرح سے جتنی بھی شیپ آپ نے رکھنی ہے چپری کباب کی آپ پر depend کرتا ہے بہت بڑا بنانا چاہیے یا چھوٹا تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں پلیٹ روں گی اور یہ اس طرح سے ہم ایک بال سے تیار کر لیں گے اور پلیٹ کے اوپر رکھ کر اس کو ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے راؤنڈ شیپ میں ہم چپری کباب جو ہے وہ تیار کر لیں گے آئل ہمارے پاس کرم ہو چکا ہے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے پلیٹ کو پلٹا کر کباب کو آئل کے اندر ایٹ کرنا ہے میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو فرائے کریں گے دونوں طرف سے تاکہ اچھی طرح سے یہ فرائے ہو جائے جب براؤن کلر اس کے اوپر آ جائے گا تو ہم یہ چپری کباب کو نکال لیں گے بہت ہی جوسی اور بہت ہی سوفٹ اور مزیدار سے چپری کباب جو ہے وہ بنتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کباب فرائی ہو گیا ہے اس کو اب ہم نکال لیں گے اس کو زور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ایک کو انجوائی کیجئے گا پھر ملوں گی ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ سٹے سیف تھانکیو ویری مچ اور اللہ حافظ